دیکھئے وسیلہ جائز بھی ہے اور نجائز بھی ہے جائز کیا ہے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ کو اس کے نام اور اس کی صفات کا واسطہ دے کے دعا مانگنا جائز ہے یہ جائز وسیلہ ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروانا یہ جائز وسیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے اور ایک مسلمان داخل ہوا اللہ کے نبی حلاق ہو گئے بارش نہیں ہو رہی آپ نے وہیں پر ہاتھ اٹھا دیئے اللہ نے بارش برسا دی اگلے جمعہ پھر آیا کہ اللہ کے نبی اتنی ہو گئی راستے بند ہو گئے مویشی مرنے لگے آپ نے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے بادلوں کو پھاڑ دیا کسی نیک بزرگ سے نیک ولی اللہ سے دعا کروانا جس کو آپ جانتے ہیں یہ واقعی نیک ہے اور نیک ہونے کی پہلی شرط ہے وہ مواحد ہو مشرک نیک نہیں ہوا کرتا یہ یاد کر لیجئے باندھ لیجئے اپنے پلے سے مشرک جتنا مرضی حاجی لک لک بن جائے وہ کبھی نیک ہو ہی نہیں سکتا مشرک بے ایمان ہے مشرک نمازے پڑے تب بے ایمان ہر سال حج کرے تب بے ایمان مشرک سے دعا کروائی نہیں جا سکتی تیسرا وسیلہ آپ اپنے نیک اعمال اللہ کے دربار میں پیش کریں جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے وہ تین جو غار میں بند ہو گئے تھے انہوں نے اللہ سے کیا کیا تھا اپنے نیک اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے تھے اللہ نے پتھر ہٹا دیا راستہ کھول دیا یہ تین جائز وسیلے ناجائز وسیلہ کیا ہے واسطہ پنجدن پاک کا واسطہ حسن و حسین کا واسطہ مولا علی کا واسطہ گیرمی والی سرکار کا واسطہ وسیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ کی دات کا یہ واسطہ اور وسیلہ ناجائز ہے کیوں اللہ کے قرآن نے اس کی ہمیں کوئی تعالیم نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں اس کی کوئی تعالیم نہیں دی آپ کہو کہ جناب آپ تو مانتے نہیں ہیں وہ آدم نے سلام روتے رہے روتے رہے ان کا چھٹکارہ نہیں ہوا جب تک انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش نہیں کیا واسطہ دیا تو جان چھوٹی مولویوں نے یہ پٹیئے بڑی سنائی ہوئی ہیں تحر القادری جیسے انہیں کیوں ٹیلیویزن پر آ کر حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے فتلقا آدم آدم نے سیکھے اپنے رب سے کلیمات کچھ کلیمات کچھ جملے کچھ دعائیں فتاب علی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وہ کلیمات بھی آپ کو پتا ہے آدم نے اسلام کی دعا کیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وعلن تغفر لنا و ترحمنا اب قرآن کی بات سچی یا مولوی کی بات سچی فیصلہ آپ کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ہمیں یہ تعالیم نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ ان کے دور میں قہد ہوتا ہے حضرت عباس کو لاتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں عمر ان سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ جب تک نبی زندہ تھے وہ دعائیں کرتے ہیں اب نبی فوت ہو گئے اب ہم ان کے چچا کو لائے ہیں علم عمل تقوی بزرگی میں ہم سے بڑے ہیں یہ دعا کریں گے ان کو چاہیے تا فورا نہیں کہتے واسطہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اللہ بارش مرسا دے یہ تعالیم نہ قرآن نے دی نہ حدیث نے دی اور پھر اللہ عز و جل وہ ہستی وہ ذات ہے جو نہ کسی کی محبت میں قید ہے نہ کسی کا خوف کھاتی ہے ہم واسطے وسیلے یہ دنیا کا جھنجٹ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے وزیر آزم سے ہم نے کوئی بات منوانی ہے تو ایمینے کی شبارش کرواتے ہیں کیوں وزیر آزم کو پتا ہے اس کی بات نہ مانی اگلے الیکشن میں یہ میرا ساتھ نہیں دے گا وہ ڈرتا ہے تھانے دار کی بی بی کا فون آجائے تھانے دار آپ کا نہ چاہتے ہوئے بھی کام کر دے گا کیوں کیونکہ وہ اس کی محبت میں مجبور ہے اللہ نہ کسی کی محبت میں مجبور ہے نہ اللہ کسی سے ڈرتا ہے اچھا ایک مثال دے کے بعد ختم کرتے ہیں اگر کوئی شخص پھر بھی یہ کہے کہ نہیں جی یہ ضروری ہے تو ہم کہتے ہیں بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے لوگوں نے مثالیں بنائی بھی نا کوٹھے پہ چڑھنا ہے سیڑھی لگانی پڑے گی بادشاہ کو ملنا ہے وزیر پکڑنا پڑے گا ہم کہتے ہیں اللہ اتنا دور نہیں ہے بندے سے جتنا کوٹھا اس فرش سے دور ہے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے مانگو تو صحیح دوسری بات یہ مثال کہ بادشاہ کو ملنا ہے تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے یہ اللہ کے ساتھ مخلوق کی تشبیح ہے جو حرام ہے اور اگر یہ بھی مان لی جائے میں کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ خود چل کر سائل کے پاس آجائے اللہ کے لئے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں اور کہ مانگ بھئی کیا مانگنا ہے صدر صاحب خود آگئے ہیں مانگو جی کیا مانگتے ہو وہ کہے نہیں سرکار آپ واپس دلی جائیں میں اپنی علاقے کے امینے صاحب کو لے کر دلی آؤں گا اور پھر وہ وزیر آزم کو پکڑیں گے وزیر آزم کو لے کے ہم تینوں وفد بنا گئے آپ کے پاس آئیں گے اور پھر اپنی درخواست پیش کریں گے وہ کہے گا بے وقوف پاگل میں آج ہو گیا ہوں تو چھوڑ وزیر آزم کو ڈریکٹ مانگ کیا مانگتا ہے اقل بندی کیا ہے درخواست پیش کر دینی چاہیے یا نہیں جی کر دینی چاہیے اللہ کی لئے اعنی مثال سمجھانے کیلئے ارز کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آخری رات میں مالک عز و جل اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے کوئی ہے بیمار شفا مانگ لے میں دے دیتا ہوں کوئی رزق کی تنگی کا سوالی ہے میں اس کی رزق میں فراخی کر دیتا ہوں ہم سارے اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور صبح اٹھ کر کیا جھوٹ بولتے ہیں ساڑی سوندہ نہیں اے نا دی موڑدہ نہیں تو نے تو خود نہیں سنائی وہ تو سنتا ہے اب یہاں جو آیت بھائی نے پیش کی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو آگے بھی ذکر ہے آیت کا کیا و جاہدو جہاد کرو اللہ کے راستے میں یہ جہاد نیک عمل ہے نیک عمل کا وسیلہ دینا اللہ کے دربار میں جائز ہے